اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کے جی ہم نے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے آم کے پیس کے کروا لیے اور اس میں پاؤ بھر مرچیں لے کے صاف کر کے اسے ہم نے موٹا موٹا سا کاٹ لیا ہوا تھا یہ مسالیں ہیں جو کہ اچار میں جائیں گے اور تیل ہمارا جو تھا وہ کچھا تھا اس میں ہم نے ایک ڈال دیا لیسن کا پیس اور اسے اب ہم پکا لیں گے تاکہ تیل ہمارا جو ہے اچار کے لیے ریڈی ہو جائے یہ ہم جھٹ پٹ والا چار تیار کرنے لگے ہیں جس میں آپ نے کوئی دھوپ نہیں لگوانی کوئی کچھ نہیں کرنا بس آپ اسے پکائیں اور انجوائے کرنا شروع کر دیں تو دیکھیں ہم نے تیل میں سارا اچار ڈال دیا ہوا ہے مطلب آم اور مرچیں یہ دونوں ڈال دی ہیں انہیں ہم نے حلدی اس لیے لگا کے رکھ دیا ہوا تھا تاکہ ان کا ایک اچھا سا کلر حلدی کی وجہ سے آجے اور یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو لیں اب اس میں ہم مسالے ایڈ کرتے ہیں یہ تمام مسالے ہیں آپ اپنی حسب منشا تھوڑے اور زیادہ ڈال سکتے ہیں اس میں ہم نے کٹا ہوا زیرہ اور ساتھ کٹا ہوا سوکھا دھنیا ڈال دیا ہے تو ریسپی جتنی سمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی ہی مزے دار ہوگی تو سمپل آسان اور مزے دار ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں ہم نے اسے کر دیا مکس اسے ہم تھوڑا سا پکائیں گے تھوڑا سا پکانے سے مراد ہے کہ آپ نے دس پندرہ منٹ اسے پکانا ہے بلکل ہلکی آگ کے اوپر کہ جو آم کا پانی ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا اور پھر وہ خوشک بھی ہو جائے گا اسے اتنا ٹائم دینا ہے آپ نے تو اس کے بعد آپ اسے بہت اچھے سے ٹھنڈا کریں اور پھر جس چیز میں نکال کے رکھنا ہو وہ سیف کرنے تو یہ دیکھیں حلدی ڈال دی لال مرچ ڈال دی ہے ہم نے یہ سب آپ اپنے حسب زائقہ ڈالیں جتنے آپ کو پسند ہو لائٹ پسند کرتے ہیں لائٹ ڈال لیں تیز پسند کرتے ہیں تیز ڈال لیں اس اچار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اسے دھوپ لگوائے بغیر ہی کھا سکتے ہیں اور یہ کچھا بھی کھایا جاتا ہے مرچ بھی کچھای جاتی ہے آم بھی کچھا کھایا جاتا ہے تو یہ تو پھر بھی پک جائے گا تو ہم نے نمک ڈال دیا یہ بھی حسب زائقہ ڈال دیں اور کٹا ہوا دردرہ سا گرم مسالہ ڈال دیں گے اور ہونانو اسی کارلینیا مکس مکس جب یہ مکمل تیار ہو جائے تھنڈا ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ورنہ ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں جی تیل نظر آنا شروع ہو گیا ہو ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچار کا کلر بھی بدل چکا ہو ہے تو اب ہم اسے نکالیں گے اسے تھنڈا کریں گے اور بعد میں اسے سیو کر لیں گے تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ